مزدور کام پہ نکلتا ہے نا تو شام کو جانے کے بعد بچے پوچھتے ہیں ابو میرے لیے کیا لائے ہم کچھ کھائیں گے کچھ پییں گے میرے لیے کیا لائے بچے پوچھتے ہیں نا دریب کے پوچھتے ہیں نا ابھی وہ باپ کہہ گا کہ بیٹا تمہاری لیے کچھ نہیں لائے میں صرف موبائل اپنا ریچارچ کرا کے لے کے آیا وہ بچہ کیا کرے گا بھوکا سوئے گا پانی پیے گا سوچا ہے کام ہے میرے پاس کرے گا ہاں یا کرے گا کتنا پیسہ لے گا رے سب پانچ سو دے دو نا سب پانچ سو ابھی بہت بول دیا نا سب چار سو دے دو چار سو ہمارے یہاں نہ کوئی مزدوری بڑھتی ہے نہ کوئی آٹو والے کا پیسہ بڑھتا ہے دو اختی روٹی اپنے بچے کو نہیں کھلا سکتا ہے وہ ریچارچ ایک دم کہاں سے کرائے گا آج بھی وہی کمائیے ہیں ہماری کوئی ہمارا ریٹ نہیں بڑھتا ہے کل جو ہم اس پر مزدوری کرتے تھے کل بھی ہم کو دس روپیہ کلو ملتا تھا آج بھی وہی دس روپیہ کلو ملتا ہے دوسرے کو بلائیں گے آٹو وہ بیچارہ وہ بھی مجبور ہے آج آئے گا چالیس حبے ملے کے چلے جائے گا وہ صرف صرف وہ صرف امبانی صاحب ہے انکل سے ہمیں رکپیس کرتا ہوں امبانی انکل میری طرف سے آپ کو اسلام علیکم نمستے آداب جو ایڈل ریچارچ جیو ریچارچ جو پیسہ بڑھا رہے ہیں لیکن انکل میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں انکل کہ ہمارے یہاں نہ کوئی مزدوری بڑھتی ہے نہ کوئی آٹو والے کا پیسہ بڑھتا ہے آٹو والے کو ڈیزل کا ریٹ بڑھایا جاتا ہے جو آٹو آج سے دو سال پہلے یا چار سال پہلے دو لاکھ میں ملتا تھا آج وہ چار لاکھ میں ملتا ہے تو انکل کل جو اس کو کرایا دیا جاتا تھا نا آج بھی وہی کرایا دے رہے ہیں چالیس یا پچاس روپیہ ابھی مزدور سے یہ لوگ کام کراتے ہیں انکل بڑی مشکل سے جا کے مجبوری میں کام کرتا ہے انکل آپ کو تو پتا ہی ہوگا کل جو مزدور کا پیسہ دیتے تھے پانچ یا چھ سو روپے آج بھی وہی ہیں انکل آج بھی وہی پیسہ دے رہے ہیں سمنٹ کا ریٹ بڑھ گیا ریدی کا ریٹ بڑھ گیا اینٹ کا ریٹ بڑھ گیا لیکن اس کا جو کنسکشن کا کام جو مزدور کرتے ہیں نا ان کا کوئی ریٹ نہیں پڑھا مزدور کو بولا جاتا ہے کہ پانچ یا چھ سو میں پورے آٹھ یا دس گھنٹے کام کرنا ہے مزدور تو دیمانڈ بھی نہیں کر سکتا کال کیے ہلو ہاں یار تم کو کام کرنا ہے پانچ یا چھ سو روپے میں وہ بولے گا صاحب تھوڑا ساو دو سو روپے بڑھا تو نا نہیں یار تیرے جیسے بہت موجود ہیں ابھی کام کرنے کے لیے پچاس یا ساٹھ آدمی موجود ہیں میرے پاس کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا کیا کرے یار گھر پہ دیکھتا ہوں تو یار کیا کریں بچے کو روپی نہیں ہے بچوں کی سکول کی فیز بھرنا ہے بھر کے رینٹ بھرنا ہے ساری پریشانیاں دیکھتا ہے تو پھر جانا پڑے گا اس کو مزدوری پہ پانچ یا چھ سو روپے پہ یہ کون سا زمانہ آ گیا بھائی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ سارے مرتے ہیں تو صرف ضریب ہی کیوں مرتے ہیں یار گریب ہی کیوں مرتے ہیں گریب کو ہی کیوں تارگیٹ کیا جاتا ہے میں ہمبانی انکل سے ہاتھ چھوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ گریبوں کا بھی تھوڑا فیال کیجئے ارے جو بریب دو وقتی روٹی اپنے بچے کو نہیں کھلا سکتا ہے وہ ریچارج ایک دم کہاں سے کرائے گا کیا کرے گا بیماری آ گئی شوگر آ گیا ہاتھ آ گیا کیا کرنا ہے یار جانا ہے ہسپیٹل ہسپیٹل جائیں گے چار لاکھ روپے دو لاکھ روپے ایک لاکھ روپے پچاس سا روپے ڈیپوزیٹ رکھو پھر ہم ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں اب یہ بھاگے گا دوستوں کے پاس یہاں وہاں کیونکہ وہ سیونگ کچھ کیا ہی نہیں تو لائے گا کہاں سے پیسہ جب پیسہ رہے گا تو انسان کی سانس چلے گی نا پیسہ ہی نہیں ہے اس کے پاس کیونکہ کل جو ریٹ تھا آج بھی وہی ریٹ ہے انکل کل جو ریٹ تھا نا آج بھی وہی دے رہے ہیں میں دوسروں کی بات نہیں کرنا چاہتا صرف میری بات میں کرنا چاہتا ہوں کل جو میں ریٹ پہ کام کرتا تھا چار پانک سال پہلے جب ہم کو بیس روپیے یا باویس روپیے میں ہم کو دودھ کی ایک پاکٹ آ دی تھی آج چالیس روپے ہو گئے چالیس روپے تھٹی آئیٹ روپیز آج بھی وہی کمائیے ہیں ہماری کوئی ہمارا ریٹ نہیں بڑھ رہا کیا کریں گل بس بڑھ رہے ہیں تو سارے ایٹل ریچارج جیو ریچارج بیلڈنگ کے کنسکشن کے ریٹی کے سمنٹ کے اینٹ کے سارے سب کچھ بڑھ رہے ہیں لوہے کا ریٹ بڑھ رہا ہے پہلے ہم کو ملتا تھا چالیس روپیہ پینٹیس روپیہ کیلو لوہا آج ہم کو مل رہا ہے ساٹھ پینٹسٹھ روپیہ کیلو کل جو ہم اس پر مزدوری کرتے تھے کل بھی ہم کو دس مکیہ کیلو ملتا تھا آج بھی وہی دس مکیہ کیلو ملتا ہے تو ہم کہاں سے پورا کریں گے انگل کیا کریں گے ہم کہاں جائیں گے ارے مرتے ہیں تو صرف غریب امیر لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا انگل کچھ نہیں ہوگا فرق نہیں پڑے گا ویسا جا رہا ہے نا تو ہمارا جا رہا ہے ہمارا خون پسینہ ایک ہو رہا ہے انگل میں آپ سے ریکوشٹ کرتا ہوں سنیز آپ ایسا مت کیجئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا دیش آپ کے بھروسے پر جی رہا ہے آپ کے بھروسے پر جی رہا ہے کیونکہ اس دیش میں سب سے زیادہ پاورفل پیسے میں سب سے زیادہ پاورفل امبانی انگل ہے لیکن اگر آپ ہی اس غریب سے پیسے نکالیں گے تو غریب کہا جائے گا انگل کل جو بچے کو دس روپے کی سوکھی روٹی مزدور کھلاتا تھا نا آج بھی وہی کھلا رہا ہے کل جو اسکول کی پیسے پوری نہیں کرتا تھا نا آج بھی وہی ہے کل جو جا کر بیلڈنگ پہ اپنی محنت کرتا تھا نا آج بھی دھوپ میں وہی کام کر رہا ہے لیکن اس کا کوئی پیسہ نہیں بڑھایا جاتا اس کو کہیں سے ہمت نہیں ملتی کیوں آٹو آلے سے لوگ ڈھیمانڈ کرتے ہیں یار آٹو 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 رکشہ چلیں گے ہاں کہاں جانا وہ وہاں جانا یہاں سے پندرہ کلومیٹر بیس کلومیٹر دور جانا چلیں گے کتنا لوگیں شاہ بولیں گے بھئی چالیس یا پچاس روپیا پچاس روپیا دے تو پچاس کیوں چالیس چالیس میں چلنا ہے تو چلو نہیں ہمارا بھی تو گزارا ہونا ہے نا سب ٹھیک ہے شک دوسرے کو بلائیں گے آٹو وہ بیچارہ وہ بھی مجبور ہے آج آئے گا چالیس روپے ملے کے چلے جائے گا اب یہ بیچارے کہ دل سے خون کے آسو نکلتے رہیں گے کیا کروں یا صبح سے محنت بھی کچھ نہیں ہو رہی ابھی جو انسٹالمنٹ پہ آٹو لیتا ہے اس کا انسٹالمنٹ بھی کمپلیٹ کرنا ہے کیسے ہوگا ڈیزل بھرنا ہے کیسے ہوگا اپنے بچوں کی روٹی شام کو لے کے جانا ہے کیسے ہوگا گھر کا رنڈ ہے کیسے ہوگا کرنڈ کا بل ہے کیسے ہوگا پانی کا بل ہے کیسے ہوگا ابھی ریچاج اتنا بڑھ گیا یہ کیسے کرو یار یہ بڑھتے ہیں تو صرف یہی بڑھتے ہیں ہمارا کچھ نہیں کیسے کرو یار چاوال کا ریچ بڑھ گیا تیل کا ریچ بڑھ گیا مرچی کا ریچ بڑھ گیا نمک کا ریچ بڑھ گیا لیکن اس پر جو مزدور کام کرتے ہیں اس کی مزدور ہی نہیں بڑھ بلکل نہیں بڑھ پچاس روپے میں تھیل کی پکٹ ملتی تھی اس کو آج ایک سو یا ایک سو پنڈرہ یا ایک سو بیس یا ایک سو پچیس میں ملتی ہے جس کو کل تیس چالیس روپے کلو چاول ملتا تھا آج پچاس ساٹھ روپے کلو چاول ملتا ہے لیکن کل جو پانچ سو کمارا تھا وہ آج بھی پانچ سو کمارا ہے جو گریب جو گریب بولتا ہے نا اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں بھی گریب ہوں یہ میرا حق ہے بولنے کا کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کب تک ایسے کرتے رہیں گے ہم ہمارے معصوم بچوں کے آنسو ہم سے دیکھے نہیں چاہتے ہمارے معصوم بچوں کے بھوک ہم سے دیکھے نہیں چاہتے کیا کرے کدھر جائیں مریں گے تو صرف گریب ریچاج کرائیں گے زیادہ تو صرف گریب ہیلو کام ہے میرے پاس کرے گا ہاں یا کرے گا نا کرے گا ہاں کتنا پیسہ لے گا رے صاحب پانچ سو دے دو نا صاحب پانچ سو ابے بہت بول دیا نا سب چار سو دے دو چار سو نہیں یار چار سو نہیں ہو تھا تین سو لے لے تین سو تین سو لے لے چل کام کا چل ٹھیک ہے سب ابھی کیا کریں گے ادھر دیکھے گا وہ تین سو پہ یہ نہیں جائے گا تو دوسرا چلے جائے گا ٹھیک ہے سب میں کرتا ہوں تین سو پہ کام کیا گھر کو آیا گھر کو آنے کے بعد تین سو لے کے آیا تو بی بی بولتی ہے تین سو میں تو سو روپے دھود کو چلے گے سو روپے تیل کو چلے گے اور جو سو روپے تھے اس میں اپنا کھانا پینا ہو گیا بس یہی ہے زندگی ایسے حالات ہیں ہم گریبوں کے چلو اگر کوئی گریب کو پولیس کیس ہو گیا نا کوئی کام میں تو یار ابھی بڑے بڑے لیڈر آ کے دھمکائیں گے یار دیکھ تیرے اوپر کیس ہونے والا ہے یہ تو در جائے گا یار ابھی جائے گا دیکھے گا کون مجھے پیسہ دینے والا ہے کون فائنانس پہ دے گا کون کیا کرے گا کون لون دے گا مجھے آہ یار لون دے رہا ہے لون والا کہے گا اتنا انٹریسٹ ہے بھائی ہاں ٹھیک ہے صاحب میں دے دوں گا ابھی وہ کیا کرے گا مجھے لون لے گا ادھر لگائے گا پھر وہ محنت مزدوری تو ہوتی نہیں ہے لون والے کو ستائے گا ستائے گا پھر اس کی بھی گالیاں کھائے گا ایسے ہی ہوتی ہے گریبوں کیسے سے یار کیا کرے گا بھئی گریب جب کوئی گریب بیمار رہتا ہے نا اس کی بیماری پر جا کر کوئی دیکھنے والا نہیں جس گریب کو بلیڈ کی ضرورت ہوتی ہے نا بلیڈ کی کوئی دیکھنے والا نہیں بلیڈ کو بھی پیسہ لگانا پڑتا ہے ہسپیٹل کو بھی پیسہ لگانا پڑتا ہے سب کو پیسہ لگانا پڑتا ہے بیمار ہونا بھی بہت مشکل ہے بیماری کو بھی کہنا پڑے گا کہ بیماری گریب کے پاس نہ آئے نا کیونکہ گریب کے پاس پیسہ نہیں بیماری آئے گی تو کہاں سے لگانے گا کیا کرے گا ٹھیک ہے جیسے تیسے چلتی ہے جندگی کٹو بس ارے ہم کو نہیں تو کم سے کم ماسوم بچوں کو دیکھ کر تو ان گریبوں پر رحم کر دو کوئی کیوں ایسے پیسے پڑھاتے رہتے ہیں آٹو والوں کو جا کر دیکھیں بیلڈنگ پر جو کام کرتے ہیں مزدور ان کو جا کر دیکھیں جو سرک پر جھاڑوں ماتے ان کو جا کر دیکھیں سب کی بہت زندگی کس کو بولے یار کیا کرے گا دیکھیں بس کاٹتے جو اپنی زندگی کچھ ہونے والا ہماری زندگی میں پیسہ کبھی نہیں آنے والا کبھی نہیں آنے والا کیونکہ ہم بھی سوچتے ہیں سارے گریب مل کر سوچتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے ہم بھی ہمارے بچوں کے لئے کچھ پیسے جمع کے ہمارے بچوں کا بھی جینے کا کچھ حق ہے ہم بھی کچھ ہمارے بچوں کے لئے کروا چاہیں گے اب ایسے ہی ریٹ پہ ریٹ پہ ریٹ بڑھاتے جائیں گے تو ہم گریب کہاں جائیں صاحب کہاں جائیں صاحب مجھے کتنے پالس کرتے ہیں گریب لوگ کہ میں کینسر پیشنٹ ہوں میں ہاتھ کا مریض ہوں میں گھر پہ پڑا سویا ہوا ہوں ابھی میں کیا کروں میرا کچھ نہیں ہو سکتا میرا کچھ نہیں ہو سکتا میں کیا کروں میرے پاس کوئی امیرادہ نے میری طبیعت بھی پوچھتا نہیں ہوں میں کیا کروں کسی پر کیس ہو گیا کسی گریب کو نہ کھانا نہیں مل رہا بچے بھوکے ایسے بہت لوگ میرے پاس آتے ہیں میں نے کیا کیا معلوم ہے میرا کانٹیک نمبر ہی چینج کر دیا کیوں ان کالز کی وجہ سے بہت تنگ ہو گیا کتنی گریب ہی ہے یا کیا کروں میں بھی مجبور ہوں میرے پاس پیسہ ہوتا نہ تو میں کچھ کر سکتا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے یا کیا کریں بھائی بس صبح مزدور کام پہ نکلتا ہے نا تو شان کو جانے کے بعد بچے پوچھتے ہیں ابو میرے لیے کیا لائے ہم کچھ کھائیں گے کچھ پیئیں گے میری لیے کیا لائے بچے پوچھتے ہیں نا گریب کے پوچھتے ہیں نا ابھی وہ باپ کہہ گا کہ بیٹا تمہاری لیے کچھ نہیں لائے ہم میں صرف موبائل اپنا ریچارج کر آکے لے کے آیا ہا ہے وہ بچہ کیا کرے گا بھوکا سوئے گا پانی پیے گا سوچے گا ایسے بچوں کو دیکھ کے نہ بہت ترسا تیہر میرے بھائی کیا کریں بھائی میں تو سوچتا ہوں کہ پچھپن سے تو سوچتا تھا یار کہ میں اگر امیر ہوتا نا تو بہت گریبوں کی ہیلپ کروں گا لیکن بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میں خود گریب ہوں کیا کروں ایک ایک گھر میں نا پہنانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہیں گیاس کا ریٹ بڑھ گیا پکائیں گے تو گیاس خرچہ ہوگا کسی کے گھر میں نا فیان تک نہیں چلاتے کیوں کیونکہ کرنگ تک بھی لاتا ہے بل بھرنے کا پیسہ نہیں ہے کیوں کل جو مزدوری دیتے دینا آج بھی بھئی مزدوری دے رہے تو کہاں سے پورا کریں گے پاوار کا پیل گیاس کا پیل تیل نمک چاول شکر پتی ڈیزل پیٹرول ریچارج سب تہاں سے کپلٹ کریں گے گریب نہیں ہوتا نا اسی لیے میں ہماری دیش کی جو ہمت ہے نا وہ صرف صرف وہ صرف امبانی صاحب ہیں انگل سے میں رکتش کرتا ہوں کہ سارے گریبوں کی ہلپ کیجئے ہم پر پیسہ بڑا بڑا کر ایسے پریشان مت کیجئے انگل ایسے پریشان مت کیجئے بس ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے دیش کے لئے صرف آپ ہیں اور آپ آپ ہی ہم پر پیسہ بڑھائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے صاحب میرے دل میں جو رونا تھا میں نے آج رو لیا یہ ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ امبانی انگل کو یہ ویڈیو ملے کہ ان کو بھی کچھ طرح سا جائے گریبوں پر چلیے ملتا ہوں کسی اگلے ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنا خیال رکھیں جاہن بند ماتھ رہو